بسم اللہ الرحمن الرحیم وڈ سپریٹ کے نام سے پکارا جاتا ہے پرانے وقتوں میں یعنی کہ اس انڈسٹرل میتھڈ میں پہلے سے کیا کیا جاتا تھا کہ لکڑی کے پیسز چھوڑے چھوٹے سے چپس کی طرح کے کار لیے جاتے تھے ان کو پانی میں اُبالا جاتا تھا اور اس پراسس کو کہتے تھے ڈسٹیلیشن آف وڈ پھر اس کو فلٹر کا لیے جاتا تھا جو ہمارے پاس فلٹریڈ بچتا تھا اس کی فریکشنل ڈسٹیلیشن سے میتھینول جو وہ حاصل کی جاتی تھی اس لیے اس کا نام رکھ دیا گیا تھا وڈ سپریٹ فارملی میتھینول was prepared by ڈسٹیلیشن آف وڈ that's why it is also called as وڈ سپریٹ کیمیسٹری انڈسٹریل پریپیریشن آف الکولز میں میتھینول کی کو انڈسٹریل بڑے پیمانے پہ تیار کرنے کی کیمیسٹری کیمیکل ریاکشن کیا ہے nowadays میتھینول is prepared from carbon monoxide and hydrogen دونوں کا mixture کیا کہلاتا ہے water gas دونوں کا mixture بڑا جی کیا کہلاتا ہے جو ہے وہ water gas کہلاتا ہے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں water gas جی تو اب جو ہے water gas بڑا جی تو catalyst جو ہے وہ zinc oxide plus cr2o3 اس catalyst کے جو ہے یہ pipe's بنایا جاتے ہیں سپرنگ کی طرح کے اور اس میں سے gases کو گزارا جاتا ہے high temperature پہ 200 monster pressure پہ تو جس کے نتیجے میں یہ آپس میں ریٹ کر کے کیا بنا دیتے ہیں میتھینول کے vapors بنا دیتے ہیں پھر ان کو condense کیا جاتا ہے پھر انہیں ذرہا اس کا procedure دیکھیں جو ہے procedure بڑا جی ساتھ ساتھ figure کو بھی دیکھتے رہیے گا تاکہ آپ کو جہاں وہ آسانی سے سمجھ میں آئے جہاں سوری ایسے رومین ایسے جہاں اور تھوڑا سا میں اس کو ایسے کر جی تو بڑا جی آپ figure کو first of all mixture of carom monoxide hydrogen is purified تو ساتھ سے پہلے purifier یہ جگہ اچھا جی پھر اس کے بعد جو ہے پیری فائر جو ہے it is compressed تو compressor آ گیا under atmosphere pressure 200 تو پھر compressed gas کو جو ہے وہ کس میں reaction chamber میں بھی جا جاتا ہے by means of coil tubes تو here the catalyst is heated up to 450 to 500 degree celsius gases react to form mithanol vapors these vapors pass through a condenser یہ condenser بنا ہوا ہے تو to get a mithanol unreacted gases are recycled through the recirculation pump to the compressor again to again to reaction chamber جو ہے تو اب بیٹا جی ایتھنول ایتھنول جو کہ سب سے زیادہ بڑے پیمانے پہ دنیا میں استعمال ہونے والی drinking کے لیے میں بھی استعمال ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ہے یہ میڈیسن انڈسٹری کے طور پر بھی اور سالونٹ کے طور پر بھی ایتھنول is prepared on dusted scale by the process of fermentation what is fermentation بڑا یہ inverted کمہ میں نے لگا دی یہ ہے fermentation is a biochemical process which occurs in the presence of certain enzymes created by microorganisms such as yeast جسے خمیر کہتے ہیں fermentation is a biochemical process which occurs in the presence of certain enzymes secreted by microorganisms such as yeast تو وہ chemical biochemical processes ہیں وہ chemical reactions ہیں جو living organisms کے اندر enzymes کی مجودگی میں ہوتے ہیں اور enzymes خود یہ microorganism bacteria اور yeast خارج کرتے ہیں بڑا جی biology والوں کو یاد ہوگا ہم نے پڑھی ہوئی ہے anaerobic respiration تو fermentation کا لفظی مطلب کیا بن جاتا ہے ٹھیک نا جی لفظی مطلب کیا بن جاتا ہے میں یہاں سے اس کو ایسے کر دوں کہ میں fermentation کا مطلب لکھوا رہا ہوں anaerobic respiration anaerobic respiration جی تو بڑا جی اب جو ہے وہ پھر ایک دفعہ بائیو کیمکل پروسس ویچ چکرز اندبرہ سامس نزائیں تو آپٹیمم کنڈیشن آف فرمنٹیشن تو بڑا جی آپٹیمم ٹمپریچر فار دس پروسس فرمنٹیشن 25 to 35 ڈیگری سیلسی جہاں انزائن کی ایکٹیٹی میکسیمم ہوتی ہے مور اوور پروپر ایریشن یعنی تھوڑی سی اکسیجن ہونی چاہیے ڈیلیوشن آف سلیوشن پانی بھی موجود ہونا چاہیے اندیا ایبسنس آف اینی پرزرویٹو کوئی بھی ایسا کیمیکل جو انزائن کی ایکٹیٹی کو ڈی نیچر کرتا ہو یا ریڈیوش کرتا ہو وہ موجود نہیں ہونا چاہیے پاکستان ایتھن اس پریپیئر بائی فرمنٹیشن آم مولیس سٹارج گرین گندم کے دانے چاول کے دانے مکہی کے دانے فروٹ جوس ایر سکٹرہ تو ساتھ سے پہلے مولیس یہ مولیس کیا ہوتا ہے مولیس باقیات کرسٹلز اپٹین آفٹر کرسٹلیزیشن آف شوگر فرام دا کنسنٹریٹری شوگر کے ان جوس جب شوگر کے ان جوس کو جہ وہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں گاڑا کرتے ہیں تو گاڑا کرنے سے جو باقیات بچتی ہیں جو کرسٹلز بچ جاتی ہیں انہیں کیا کہتے ہیں مولیس تو بڑا جی شیرہ آپ سب نے دیکھا ہوگا اس کو اگر کرسٹلائز انہیں دیا جائے تو وہ مولیس بن جائے گا اس کی کیمسٹری آپ کے سامنے ہے مولیس جو کہ سکروز کا سلوشن ہوتا ہے سی ٹویلو ایچ ٹویونٹی ٹو او ایون تو بڑا جی میں یہاں پہ نیچے ادھر کر کے لکھ دیتا ہوں کہ یہ اصل میں کون ہے سکروز ٹھیک ہو گیا یہ سکروز ہے تاک کہ آپ کو ذرا آدھے طور پر یہ میں اس کا تیر بھی لگا دوں جی تو مولیس سکروز تو اس کی جب ہائیڈرلائس ہونی ہے تو اس سے گلوکوز اور فروکٹوز اور پھر گلوکوز کو زائی میز انزائم یہ نویرٹیز انزائم یہ زائی میز انزائم جو ہے وہ ایتھنول میں اور کاربن ڈیک سائیڈ میں آج پھر اسی طرح سے باری آگی ہے اب کس کی سٹارچ کی تو فرام سٹارچ جو ہے وہ کس طرح سے ایتھنول بنائی جاتی ہے تو بڑھا فارمولا بلکل سکروز جیسا ہے لیکن فرق ہوتا ہے ابھی آپ کو یہ فرق نظر آ جائے کہ جب یہ مالٹوز جو ہے وہ ہائیڈرول آیسس میں جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے صرف دو گلوکوز کے اگر آپ تھوڑا سا کمپیر کریں پچھلے والے کے ساتھ تو آپ کو فرق سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا دیکھیں وہاں پہ سکروز ہے اور گلوکوز اور فرکٹوز پیدا ہوئے ہیں یہ مالٹوز ہے اور اس سے صرف دونوں گلوکوز کے پیدا ہوئے ہیں گلوکوز کو پھر زائی میز جائے وہ اتھین وال میں تبدیل کر دے گا ایک 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 پرسنٹ یعنی اس میں باقی جو ہیں وہ 88 پرسنٹ جائے وہ کوئی اور چیزیں پائی جاتی ہیں پانی بھی ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ مقدار 14 پرسنٹ ہو سکتی بیان دیس لیمیٹ انزائن جائے ایک 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 دیتی ہے اس لئے 12 فیصد سے زیادہ یا 14 فیصد سے زیادہ نہیں پیدا ہو سکتی تو اگر ہم اس 12 فیصد الکول کو distilled again and again first year chapter 9 ٹھیک نا جی تو fractional distillation of ideal solutions again and again to obtain 95% الکول which is called rectified separate یعنی وہ الکول کا solution جس میں اتھن 95% پائی جاتی ہو وہ rectified separate کہ لاتا ہے absolute alcohol 100% alcohol کہتے ہیں can be obtained by redistribution of rectified separate in the presence of calcium oxide ہم نے آپ بتا ہو calcium oxide کیا ہوتا ہے تو اس لئے پرسنٹی بڑھ جائے گی بڑھ جی denaturing of alcohol تو sometimes ایتھن hole is denat denat کا مطلب اس پینے والی اس کی quality ہے اس کو ایسا کر دینا کہ لوگ اس کو ڈرنک نہ کریں تو addition of 10% methanol to avoid its to hydration of alkenes میں آپ کو انہیں کر آیا سلف nation والا reaction جا کے دیکھیں chapter 8 کے اندر ٹھیک نا جی میں یہاں پہ صرف اس کا حوالہ لکھ دیتا ہوں ٹھیک نا جی سلف nation سلف nation of alkenes chapter 8 اور اسی طرح سے جب green nar reagents والے یہ آپ کس لبس میں نہیں ہے لیکن ایک دفعہ جا وہ میں آپ کو یہ reaction دکھا دیتا ہوں ٹھیک نا جی یہ سلوچ اگر ہے green nar reagent سے بھی alcohol primary secondary tertiary ٹھیک نا جی تینوں alcohol جا وہ green nar reagent سے تیار ہو سکتی ہیں آپ صرف پیج دکھانا مقصد ہے تو یہ آپ کس لبس میں سے نکال دیئے گئے ہیں یہ method ہے وہ جی ذرا دیکھیں تو اب آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا ہو گیا فار 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 ملڈی ہائٹ سے اگر گر ریجنٹ ریجنٹ ری ایکٹ کرتا ہے تو فائنلی primary alcohol بنتی ہے یہ والا ٹھیک ہو گیا نا جی اس طرح سے اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو اگر ایسٹرلی ہائٹ کے ساتھ ری ایکٹ کرتے ہیں تو secondary alcohol بنتی ہے اور acetone کے ساتھ ری اٹ کرتے ہیں propanone یوکی acetone ہے اس کے ری اٹ کرتے ہیں تو tertiary alcohol اور ایپوکس ایڈز کے ساتھ بھی primary alcohol جہاں وہ بنتے ہیں تو یہ بڑا جی آج کا لیکچر ہے کوئی بھی سوال ہو وارڈ صاحب پہ پوچھیں اللہ اللہ تلالہم صاحب کا حام ناصر آمین شکریہ میں تو کہتا ہوں ایسے تھوڑا سے فیزیکل پراپٹیز والا بھی پڑھ لیں آج پڑھی لیتے ہیں تو دیکھیں بس ایک منٹ انتظار کیجئے جی جی فیزیکل پراپٹیز بڑا جی lower alcohols are generally colorless toxic lower alcohols کون ہیں methanol ایتھنال بیوٹین اور پروپینول بیوٹینول میٹھا برننگ ٹیس لیکن زبان کے اوپر رکھیں تو جلن کا احساس ہوتا ہے مکمل طور حال ہو جاتے ہیں دیو to hydrogen bonding بیوٹین بیوٹین ڈیکریز ڈیکریز آئر alcohol یعنی آگے جائے پھر پینٹینول ہیکزینول کیونکہ ان میں نون پولر ریجن جو ہے اس کی سائز بڑھتا جاتا ہے دیو to hydrogen bonding which is prominent in lower alcohol but dimensions in higher alcohol تو hydrogen bonding یہ پانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اس لئے لائی ڈیزولز لائی کے مطابق یہ پانی میں حل ہو جاتے ہیں ملٹنگ اور بولنگ پانی 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 آئیر 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 ایتھینول ایتھائیل الکول میں بھی دو کار بن ایتھین میں ملے کن وہ گیس ہے this is due to hydrogen bonding which is present in alcohol but absent in alkanes کوئی بھی سوال وات سب پوچھلا ہم سب کھو ہمینا سے رامنی شکری ی